عدب و احترام کی جب بات آ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی بات آئے پھر عدب و احترام اس طریقے سے ہوں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے شہر برک کا ایک واقعہ ہے ایک سودا گھر رہتا تھا جو بہت مالدار تھا تجارتی کافی سامان آخری وقت آیا اس نے دونوں بیٹوں کو بلایا اور بھولانے کے بعد وسیعت کی مال و اسباب بہت سارے ہیں بہت سارے سامان ہیں سازو سامان ہیں ان ساری چیزوں کو آپس میں تقسیم کر لینا آپس میں بات لینا ایک چیز اور ہے سرولے کائنات علیہ الصلاة والتسلیم کے بالے مبارک ہیں جو تین عدد ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالے مبارک بھی تقسیم کر لینا یہاں تک کہ وہ شخص انتقال کر گیا سودا گھر کے انتقال کے بعد اس کی تضید و تدفیم کے بعد میں ان دونوں لڑکوں نے آپس میں سارے مال اور سارے مال و مطا کو آپس میں تقسیم کیا جب بات آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالے مبارک کو کس طرح تقسیم کیا جا اس لیے کہ ایک بٹا دو کرنا ہے اور بالے مبارک تین ہے چھوٹے لڑکے نے کہا کہ یہ تو مسئلہ بہت پیچیدہ ہے اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے بڑے لڑکے نے کہا کہ ایک ترقیب ہے جو اگر اختیار کریں تو ہو سکتا ہے چھوٹے نے کہا کیا ہے کہا ایسا ہے کہ اس بال کے دو تکڑے کر دیے جائیں لڑکا کاپ اٹھا جو چھوٹا تھا اس نے کہا یہ بے عدبی ہرگز ہرگز ہم برداشت نہیں کریں گے یہ ترہ کہنا تھا بڑا والا لڑکا جلا کر کہنے لگا کہ اگر اتنا ہی بالوں کی پرواہ ہے تو لیں یہ بال تینوں تمہارے ہو جائیں اور جتنی ساری دولت تیری حصے میں ہے وہ سب مجھے دے دے چھوٹا لڑکا مان گیا اور ساری دولت اٹھا کر اس بڑے لڑکے کو دے دیا اور یہ تینوں بالے مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لے لیا اور اس کے بعد میں ہوا یوں کہ اسی بالے مبارک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا وروج بخشا روزانہ سامنے سامنے رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جہود پاک کے نغمات نچھاور کرتا اور رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا مولا تعالیٰ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بال کی وجہ سے آج میری دنیا چھنکتے ہی ہے اے پروردگاریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالے مبارک کے احترام کی وجہ سے آج ہم نے یہ قدم اٹھایا مولا تو میری برد فرما اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی مدد فرمائے کہ دن بدن وہ بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا بڑے بھائی کا حال یہ ہو گیا کہ وہ اس کو مال تجارت میں خسارے پر خسارہ لگتے چلا گیا خسارے پر خسارہ لگتے چلے گیا سارا مال و مطا ختم ہو گیا حال یہ ہو گیا کہ مفلس و قلاش ہو گیا ایک درہم و دینار نہ بچے اس کے پاس یہاں تک کہ قرض دار ہو گیا چھوٹے لڑکے کا انتقال ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صاحبِ کشف کے خواب میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس بندے کی قبر کی جو زیارت کرے گا اللہ تعالی اس کے صدقے میں اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس مزارِ مبارک اور صاحبِ مزار کے توسط سے جو چیزیں مانگے گا اللہ تعالی اس کی تمام مرادیں پوری فرما دے گا اب کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عاشقِ صادق کا یہ اعلام صبح پورے شہر میں ہو گیا اور پھر اعلام ہونا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عاشق جو لڑکا بالے مبارک کو لیا تھا بڑے عدو احترام کے ساتھ نے اس کی قبر پر درجوں لوگ آنا شروع کی اور فاتحہ پڑھتے نظر و نیاز کرتے اور اس کے بعد وہاں سے چلے جاتے یہاں تک ہی کوئی سوار آتا اور وہ اتر جاتا سواری سے اترنے کے بعد پھر مزار پر حاضری دیتا اور حاضری دینے کے بعد صاحبِ مزار کے وسیرے سے رب کی بارگاہ میں دعا مانتا پرونڈگارِ عالم اس کی دعا رب نہیں فرماتا بلکہ اس کی دامنی مراد کو پر فرما دیتا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں سے جو چیزیں طلب کی جائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں موقبول ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں وہ ایسے بروزیدہ ہوتے ہیں کہ وہ رب کی بارگاہ ہمیں وہ ان کو کہنی کی دیری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی زبان دور نہیں فرماتا ہے بلکہ وہ چیزیں پوری ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں دعا فروردگارِ عالم ہم تباہم لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزار مبارک اور تبرکات مبارک اور تبرکات بزرگان دین کے عرب و احترام کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں ساتھی بزرگان دین کے قبروں کے زیارت یہ ایمان کے ان حصوں میں سے ایک حصہ ہے ایمان کو تازگی ملتی ہے روحانیت اور قلب میں نور آتا ہے